بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کا چاند دے کر یہ دو منٹ کا چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا نیا گھر، اولاد، دولت، بیماری سے شفا ملے گی بچتانے سے اچھا ہے کہ میں یہ پہلے ہی عمل بتا رہی ہوں یہ عمل ضرور کر لینا محترم ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے بہت ہی بابرکت گھڑیاں بہت ہی بابرکت لمحات آنے والے ہیں شبان کا مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ میرے اللہ کا مہینہ ہے تو آپ نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے چینی لے لینی ہے اور یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد سارا سال آپ پر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے اپنے ویڈیو کو مکمل دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی یہ لمحات سال میں ایک بار ہی آتے ہیں پہلے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کالیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے جب روزہ افتار ہوتا ہے تو وہ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ سارا دن وہ بھوکھا پیاسا رہتا ہے اس کے بعد میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جب افتاری کا وقت آتا ہے تو میرا رب عرشِ الہی پر فرماتا ہے اے فرشتو میرے بندے نے سارا دن میرے لیے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے میری رضا کے لیے اس نے اپنا مو بند رکھا ہے حالانکہ کھانے کا ہر چیز پر دل کرتا تھا لیکن میرے حکم کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا افتاری کا وقت آ چکا ہے جو میرا بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دو تو بڑی ہی مقدس گڑیاں آنے والی ہیں شاید ہو سکتے ہیں ہماری زندگی ان گڑیوں تک نہ پہن سکے لیکن بس تین دن رہ چکے ہیں آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ خدا کی قسم یہ دنیا ہم نے چھوڑنی ہے اور اس سے پہلے میرے رب کو راضی کالو ابھی سے ارادہ کالو ابھی سے یہ گھر کی محبتیں یہ دولت کی محبتیں یہ بچوں سے محبت بیوی سے محبت یہ ادھر ہی ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے لیکن یہ ہمارا حق بھی ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں لیکن ان سب چیزوں سے بار کر محبت اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھو وہ جب شبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیتے تھے کہ آگے ماہ رمضان آ رہے مقدس گھڑیاں آ رہی ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب وہ مقدس کتاب جس کا تعرف قرآن مجید ہے اس کا نزول فرماتے ہیں اور وہ رات ایسی ہوگی اس مہینے کے اندر جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے تو اس کو اس کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری میں لگ جاؤ گھروں کی صفائی کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو اس دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرو یہ دنیا سے محبت کم کالو اللہ کی محبت میں گم ہو جو اللہ کی طرف دعا مانگو کہ اے اللہ اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت دے دے میں آپ کے اس پیارے مقدس مہینے کا احترام کر سکوں یہ مہینہ میرے اللہ کی رحمتوں بڑا مہینہ ہے برکتیں ہیں اور سلامتی نازل ہونے والا مہینہ ہے تو جن گھروں کے اندر معاملات اچھے نہیں ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہیں جن گھروں کے اندر ایسے معاملات ہیں کہ اپنا ذاتی گھر نہیں کرائے پر رہ رہے ہیں اور گھر ہے تو گھاڑی نہیں یہ دنیا کے جو مادی دور ہے ابھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جب انسان کے پاس مدھے رب کا دیا ہوا ہوتا ہے تو پھر یقیناً ان چیزوں کی سہولیت کا ہونا بھی لازم ہے اس دور اندر آپ کی عزت بھی کی جا سکتی ہے آپ کی بات کوئی سنے گا تو اس کے لیے اللہ سے جلزق مانگنا اہم عبادت ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ماہ رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تیاری کر لو آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے اس کی ساری تفصیل آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس عمل کو کوئی بھی میرا بھائی میری بہن بچہ بورا بیٹا بیٹی سب کر سکتے ہیں کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے عورتیں اس کو خاص عام میں کر سکتی ہیں پہلے آپ کوئی وظیفہ کرتی ہیں اس کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پابندی والی بات نہیں ہے آپ نے تھوڑی سی چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کی اگر کسی وجہ سے آپ رمضان کا چاند نہیں دیکھ سکتے تو جب بھی آپ کو پتا چل جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اسی دوران آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان چینی رکھ لینی ہے دونوں ہاتھوں کے اوپر چینی رکھ کے اگر آپ چاند کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھ لینا ہے اور سب سے پہلے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اچھے طریقے سے ٹھہے ٹھہر کر آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر آپ نے تین مرتبہ اول و آخر درودِ پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآل عبراہیم اِنَّا کَحْمِدُ مَجِد اللہم بارک علیہ محمد وآل محمد کما بارک تعالیب رہیم وآل عبراہیم اِنَّا کَحْمِدُ مَجِد چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اگر چاند کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ٹک ٹکی لگا کر چاند کو دیکھتے رہنا ہے جب جہ عمل کرنا ہے اور اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے سورہ اخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث درجہ زائل ہیں سنن ترمزی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی نیز ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے تو صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہے صورت ایک توہائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو عجوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا آپ نے فرمایا سنو کل اللہ وآہد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو عجوب سچ کہتے ہیں یہ مسند احمد میں ہے سرنت رمزی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے آپ گھر سے تشریف لائے اور سورے کل اللہ وآہد کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا سنو یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے سبحان اللہ حضرت ابو الدرادر حضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے آجیز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت آجیز اور بہت ضعیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین ہی سے کی ہیں کل اللہ آہد تیسرا حصہ ہے یہ مسلم نسائی کیا ہے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تمیر کرے گا سبحان اللہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے سورہ اخراس آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاکوں یا رزاکوں اللہ رازق ہے رزاک اور اس کے سباب پیدا فرماتا ہے لیکن دنیا میں رزاک کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے قرآن میں اس سے مبارک رزاک کی ایک مرتبہ سورہ الزاریات میں آیا ہے اس کے علاوہ قرآن میں پانچ مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازے کی ان بہترین رزاک عطا کرنے والا فرمایا ہے محترم ناظرین آپ کو یہاں پہ قرآن پاک کی صورت ایک حدیث یہ نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ بھی ہے نیچے آپ اس کو سکنین شورٹ لے لیں یہ آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے ترجمہ ہے اس کا کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے ہے جس کے لئے چاہے روزی کے شہدہ کر دیتا ہے اور اس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو کچھ تم اللہ قرآن میں خرچ کرتے اور اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے رزق کے لگوی مانی رزق اور اس کے اسباب فرہم کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے کہ بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح کرنی ہے یا رزاق کی پڑھ لینی ہے اس وقت آپ کے دونوں ہتھوں کے درمیان میں چینی ہوگی آپ اپنے دل میں اس کو شمار کر سکتے ہیں اگر آپ تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں تو تسبیح پر پڑھ لیں آپ نے ایک تسبیح یا رزاق یا رزاق ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے اور آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خیر و آفیت کے لیے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس چینی کے اوپر دم کر دینا ہے دم کر کے اس چینی کو کسی جگہ پر سنبھال کے رکھ لیں اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ کی جو بھی حاجات ہیں آپ کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ کے حضور پیش کر دیں اللہ کو اچھے اچھے لقباد سے پکاریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا وسیلہ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اچھی اچھی دعایں مانگیں اپنے لیے مانگیں پوری دنیا کے لیے مانگیں تمام اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے دعایں مانگیں مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ جو دعا مانگو گے آپ کی قبول ہوگی اب چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے چینی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے پہلے روزے صبح صورے روزہ رکھ کر آپ نے اپنے گھر میں جہاں پہ چونٹیاں رہتی ہیں وہاں پہ آپ نے ان کے بلوں میں چینی پھینک دینی ہے تو یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر آپ کی زندگی کی کائی پلٹ جائے گی آپ کی زندگی کی ساری دعائیں ایک سائیڈ پہ یہ دعا ایک طرف رکھ لینا یہ ایک ایسا طاقتوار عمل ہے سال میں ایک بار ہی یہ موقع ملتا ہے میرا رب آپ کو ایسے باغ لگائے گا ایسے غیب سے رزق دے گا آپ خود حران رہ جائیں گے میرے اللہ نے میری کیسی مدد کی ہے تو اس عمل کو کبھی بول کر نہ چھوڑ نہ آپ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیں اور ماہ رمضان کی تیاری کر لیں تمام دوست احباب نماز میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تمام دوست تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اللہ کے ننوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب